اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے ابھی ہم آئے ہیں انگور کے باغ میں یہ ہمارے دوست ہیں عبداللہ سمندی والا ہمارے علاقے میں ہمارے ظلہ میں ایک پینڈ ہے سمندی والا اس کے رہشی ہیں یہ عبداللہ یہاں پیس میں ماشاءاللہ گیارہ ورائٹیوں کا انگور کا باغ لگایا ہوا ہے تو چونکہ ابھی انگور کی کٹنگ کا سیزن چل رہا ہے کٹنگ کا انگور کی کٹنگ انگور کی کٹنگ کا بیسٹ موسم ہوتا ہے پچیس دسمبر سے لے کے دس جنوری یہ عبداللہ بھائی کٹنگ کر رہے ہیں انگور کی میں نے کہا چلو آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح اس کو کٹنا ہے اس کے ٹائم میں اس کا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس موسم میں اس کو کٹا جاتے ہیں انگور کی کٹائی بہت ضروری ہوتی ہے اس موسم میں انگور کو کٹنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسے پودوں کی دھوتری بہت تیز ہوتی ہے اس کے پھل میں بھی فروٹنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور پودے اس کے بھیانت میں طاقتور کرنا بنتا ہے کٹائی کے ساتھ تو یہ کٹائی کا معاملہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹائی جو کٹے ہوئے پودے ہیں یہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں کٹائی ابھی نہیں ہوئی یہ کٹائی سے پہلے کا جہاں اس کا ہے یہ ابھی اس کو کٹنا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے یہ اس کو کٹا جاتا ہے جب کٹائی کا موسم آتا ہے پچیت دسمبر سے لے کے دس جنوری تک بیسٹ موسم ہوتا ہے اس کی کٹائی کا یہ ابھی اس طرف سے یہ ابھی کھڑے ہیں ان کو ابھی کٹنا یہ اس کی جو ٹینیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی یہ کٹ دی جاتی ہیں پھر یہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے یہ پودے میں کٹا گیا ہے یہ کس طرح اس کو کٹنا ہے کہیں کہ بھی اگر آپ کے پودے لگے ہوئے ہیں انگور کے تو اس موسم میں پچیت دسمبر سے دس جنوری بیسٹ موسم ہوتا ہے اس کی کٹائی کا تو اگر آپ کے پاس انگور کے پودے لگے ہوئے ہیں تو آپ نے اس طرح اس کو کٹنا ہے یہ ایک پودے ہے اس پودے کو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح کٹا گیا ہے یہ کہ جہاں تھا اس کے اوپر یہ اس کے علاوہ جو اس کی ٹینیاں ہوتی ہیں وہ آپ پھر کٹ دینی ہے جس طرح یہ بڑی بڑی ٹینیاں ان کی یہ کٹی گئی ہیں جی جناب یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح انگور کو کٹا جاتا ہے اس طرح اس کی کٹائی ہوتی ہے اس موسم میں جو بڑی ٹینیاں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اپنے کام میں ایکسپارٹ ہیں ان کو پانچوں سال ہے اس باغ کو ماشاءاللہ اچھی فروٹنگ ہے اس کی ہوتی ہے بہت بہترین ریکارڈ اس کی باغ کا ان کی باغ کا ہے اس کی محنت اور جس طرح یہ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے پودے بنے ہوئے ہیں بڑی زبردست فروٹنگ ہوتی ہے اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ آ کے دیکھ سکتا ہے یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ظلے میں سندر خانی انگور کمیاب نہیں ہے وہ لوگ ان لوگوں کو ہم دکھا سکتے ہیں یہاں پہ آ کے وہ دیکھ سکتے ہیں سندر خانی بہترین یہاں پہ لگا ہوا ہے چلتا ہے بہترین فروٹنگ ہوتی ہے کمیاب ہے یہاں پہ آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں باگ سندر خانی کا جو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ نہیں ہوتا ان کے لئے یہ یہ اس طرح جو ایکسٹرائس کی ٹینیاں ہوتی ہیں زمدی بندی کو پاٹ دینی ہے موٹی ٹینیاں بچانی ہے اس کی موٹی ٹینیاں کٹائی کے بعد اگر اس کی گوڑی کار دی جائے پھر اس کو گوبر وغیرہ ڈال دی جائے پھر جب یہ نیاب پھوٹ کرتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ یہ گروٹ کرتا ہے اس کی فروٹنگ میں بھی اضافہ ہو اس کو فروٹ بھی اچھا لگتا ہے اگر کٹائی کی جائے تو اس کی اندھائی ضروری ہوتی ہے یہ کٹائی کٹائی کا موسم میں پہلی بتا چکا ہوں پچیس دسمبر سے لے کے دس جنوری تا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اس کو کٹائی کا یہ دیکھیں یہ بھائی نے سارا کٹ گیا ہے سیڈوں سے اس طرح یہ لکھتا ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی کودہ لگا ہوا ہے یا آپ نے اندر کوئی زیادہ تعداد میں لگائے ہوئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے کودے کو بنانا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ جناب باغ ہے امور کا ہمارے ذلمیاں والی کے ساتھ ہی ایک بینڈ ہے سمندی والا وہاں پہ باغ ہے ماشاءاللہ یہ تین کمجاب باغ ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس باق کا اس کا فروٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سندرخانی کے پودے لگے ہوئے ہیں بہترین فروٹنگ ہوتی ہے زبردست چلے ہوئے ہیں جن لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا سندرخانی یہ گرم علاقے ہیں یہاں پہ کمیاب نہیں ہے تو ان کے لئے یہ چیلنج ہے آ کے دیکھ لیں یہاں پہ زبردست ماشاءاللہ فروٹنگ ہوتی ہے اس کی عبداللہ کے بقول کہ آ کے دیکھ سکتے ہو بہترین جہاں پہ سندرخانی ایسے تو دیارہ بارہ باریٹیاں بھائی کے پاس لگی ہوئی ہیں انگور کے سیزن میں آپ آ سکتے ہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بھائی کٹائی کر رہے ہیں ابھی ان بھائی سے ہم کلمیں لے کے جائیں گے اور ان کی کلمیں ہم تیار کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کہ کس طرح اس کی کلم بنانی یا لگانی کس طرح ہے پھر پودوں کا کلموں کا ریزلٹ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے حلال ہمارا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ آپ کو کٹنگ کا پتہ چال جائے کہ انگور کی کٹائی کس طرح ہوتی ہے جس طرح آپ نے کٹائی کرنی ہے جس طرح یہ بھائی نے کی ہے اس کی جو ایکسٹر ٹینیاں ہوتی ہیں جس کو بلگو صاف کر دینا ہے یہ کٹائی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر زبردست یہ دوبارہ گروٹ کرتا ہے یہ ہم نے ہم یہاں سے بھی عبداللہ بھائی کے باغ سے ہم نے کلموں کے لئے یہ گڑا بنا لیا ہے اس کو ہم جا کے لگاتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں اس کی کلم بناتے ہیں کلم بنا کے لگتے ہیں اس کو شاپروں میں شفٹ کریں گے تھیلوں میں وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے کس طرح اس کی کلم کاٹنی ہے اس کو پھر شفٹ کس طرح کرنا ہے تھیلوں میں وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے حال تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ کو بتا دیں کہ اس کی کٹائی کیسا کرنی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے کٹنگ اس موسم میں جہاں بھی پودے ہیں آپ کے گھر میں ہیں باہر میں ہیں اس کو آپ کٹا کریں اس موسم میں اس کی کٹائی ہو جائے تو یہ بہت زبردست گروت کرتا ہے فروٹنگ بھی اچھی دیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بھائی لگے ہوئے یہ سارا جو نیچے یہ ٹینیا لمبی لمبی چھکی ہوئے ہیں یہ ساری ان کو صاف کرنا ہوتا ہے اس طرح مطلب جیس طرح یہ پودا یہ کٹا ہے اس طرح کٹائی چاہتی ہے اس کو دل فل جائے ہیں کٹ دینا اس سائز یہ ہم نے ابھی پیار کر لیا ہے مال کلمیں لگانے کے لیے سندر خانی کی بہترین مغور کی زبردست ہو رہتی ہے سندر خانی کی اس کی یہ کلمیں یہ ہم لگائیں گے پودے تیار کریں گے انشاءاللہ کسی گھائی پہ چاہی ہوں کہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ماری ویڈیو پلیز لائک کریں ہماری چینل کے سب سے رائے سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ ہماری چینل دیں پر پولک کنڈیشن دیکھوں یہ بھی کتائی ہو جائے گی تاب آپ دیکھنا ہے سکتا ہے موسیقی 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 یہ جناب ویٹرو بلیک بھائی بتا رہے ہیں یہ ویٹرو بلیک کے بھائی بتا رہے ہیں کہ سندرخانی کی طرح یہ لمبا ہوتا ہے گول تو نہیں ہوتا یہ لمبے سائز میں ہوتا ہے بہت زبردست ویٹرو بلیک اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور فروٹیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زبردست مطلب یہ سندرخانی کی طرح لمبا ہوتا ہے اس میں بیج تو ہوتا ہے سندرخانی تو سیڈلیز ہوتا ہے لیکن یہ اس میں بیج ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے یہ بھی بیٹرو بلیک بھائی بتا رہے ہیں اس کی کٹائی بھی آپ دیکھ لیں ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی ہم کلمیں تیار کریں گے انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کو کٹائی کرنی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں ساتھ ہماری نشانی بھی لگتی جائے گی کہ ہم نے اس کو کلمیں لگانے یہ پرتا چلتا جائے گا کہ کون کون چیوریٹی کلمیں ہم لے کے آئے ہیں جی جناب تو میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کو کس طرح کاٹنا ہے آپ نے کس طرح کٹائی اس کی کرنی ہے اس طرف اس طرف والی لین کو بھی کاٹنا ہے بھائی نے اور یہ اس طرف والی لین کٹائی ہو چکی ہے یہ بھی کاٹنے والی لین کھڑی ہے اور یہاں سے اس طرف سے بھائی نے کاٹ لیا ہے امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو اچھی لگیں تو پلیز لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم آمیر سلیم خان احمد نرسریز انڈ اگری کلچرل کمپنی بیرولی یارو خیلمیاں والی سے ابھی ہمیں نے ویڈیو بنائی تھی انگور کی تو اس میں یہ میں ابھی بھائی بتا رہا ہے کہ اس کی کٹنگ کے لیے اس کی جب کٹائی کرتے ہیں نا تو اس کو اوپر والی ٹینی ہے اس کی چھوڑنی نیچے والی ساری یہ کاٹ لینا ہے تاکہ نیچے کوئی ٹینی نہ ہو اوپر جو کٹنی ہے یہ تین آنکھیں کم از کام ہونی چاہیئے کٹنگ چھوڑتے اس کو اوپر کٹنا ہے یہ ہوتا ہے کٹنگ کٹائی کرنے کا اصل میں جو خیال کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس طرح یہ تین آنکھیں اس کی چھوڑتے اوپر سے کٹنی ہے جو بھی ٹینی اس کی آپ کٹیں اس کو تین آنکھیں چھوڑتے اس کی اوپر سے کٹو سے یہ تین آنکھیں پھوٹ کریں گی پھر یہ آگے چلیں گی اس طرح اور اوپر والی پہنیاں چھوڑنی ہے نیچے والی دلکل ایسے کنیں کے ساتھ سے کٹنی ہے نیچے اس میں نہیں چھوڑنی، نیچے والی سائے میں رہتی ہے اتنے فروٹنگ نہیں ہوتی اوپر والی اگر اوپر میں ہوتی ہے تو اس کی فروٹنگ زیادہ ہوتی ہے یہ تین تین آنکھیں چھوڑ کے کٹنی ہے اس کے بعد نیچے والی ساری کٹ دینی ہے اوپر والی چھوڑنی ہے اور وہ بھی تین آنکھیں کم از کم یہ اتنا فاصلہ چھوڑ کے اوپر سے کٹنی ہے